بسم اللہ الرحمن الرحیم online earning forex trading for visually impaired blind series کی ایک اور ویڈیو حاضر خدمت ہے آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے investment plan part 2 part 1 میں ہم نے کیا پڑھا تھا اس کو دیکھنے کے لیے description میں موجود لنک کے ذریعے آپ اس ویڈیو تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا ویڈیو پر طرف جانے سے پہلے وہی دست بستہ درخواست کے ویڈیو کو لائک دوستوں کے ساتھ شیئر چینل کو سبسکرائب تاکہ ہماری حوصلہ افضائی کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ویڈیوز بھر وقت کلتی رہیں اور آپ ان سے مستفید و مستفیز ہو سکے اچھا جی ہماری گولڈ سیجنل سرویس اگر آپ سبسکرائب کرنا چاہیں اگر آپ چاہیں کہ جی آپ سے ریسرچ نہیں ہوتی آپ تحقیق نہیں کر سکتے مسلسل لاؤس پہ لاؤس کیے جا رہے ہیں آپ کا اکاؤنٹ واش ہونے کے بلکل قریب آ چکا ہے لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ اس مارکٹ سے کچھ نہ کچھ ارن کریں تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ ہماری سیجنل سرویس سبسکرائب کریں انتہائی ریزنیبل چارجز ہیں پی کی آر میں اور انڈیا کے دوست اگر کرنا چاہیں تو ان کے لئے بھی بہت زیادہ ریزنیبل چارجز ہیں کچھ اتنا مہنگے ہمارے چارجز نہیں ہیں منتلی چارجز ہیں منتلی پی ہے اور پورا مہینہ آپ کو سگنل ملتے ہیں اس میں ڈیلی ایک سے دو سگنل ملتے ہیں رسک ریشو ٹین پرسنٹ جبکہ ٹی پی کا جو ریشو ہے وہ منیمم ٹری پوائنٹ فائف پرسنٹ ہے اور اس سے زیادہ ہو سکتا ہے ایکوریسی اگر آپ بات کریں تو ہماری ایکوریسی نائنٹی ٹو نائنٹی فائف پرسنٹ ہے آپ ہسٹریز بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو فائف ڈیز کا فری ٹرائل بھی ملتا ہے اگر آپ سگنل سے سیٹسفائے ہو تو آپ سبسکراب کریں اتر وائز آپ لیفٹ کر سکتے ہیں چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ ٹین پرسنٹ اگر آپ گولڈ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم کرنٹ پرائز کا ٹین پرسنٹ لے کے آئے جو کہ ایک سو اسی ڈالر ہوتا تھا سوال یہ ہے کہ اگر میرے پاس ایک سو اسی ڈالر نہیں ہے تو کیا میں فور ایکس مارکٹ میں نہیں آسکتا کیا میں ٹریڈنگ نہیں کر سکتا کیا فور ایکس مارکٹ میرے لیے نہیں ہے ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے تو ٹل اینڈ آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے اور اگر پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے گا اور سبسکراب تو لازمی ہے آپ نے کر ہی لیا ہوگا اگر نہیں کیا تو پھر دیر نہ کریں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک گوھر نایاب گوا جائیں فرض کریں جی ہمارے پاس ایک سو اسی ڈالر نہیں ہے ایک سو اسی ڈالر میں لارٹ سائز کیا رکھنا تھا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے پوری سیریز دیکھیں آپ کو سارا سمجھ آئے میرے پاس نوے ڈالر ہیں ٹھیک ہے آپ انویسٹ کریں آجائیں لیکن اس صورت میں تو ٹین پرسنٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر ٹین پرسنٹ نہیں ہے تو ہم آپ کی لارٹ سائز چھوٹی کروا دیں آپ کی لارٹ سائز زیرو پوائنٹ زیرو ون سٹینڈرڈ کے بجائے مایکرو پہ زیرو پوائنٹ فائف زیرو یعنی آدھے ڈالر کی ہو جائے گی نوے ڈالر آپ انویسٹ کریں آجائیں آدھے ڈالر کی لارٹ پہ ہم آپ سے کام کروائیں گے رسک اور جو پرافٹ ہے وہ آپ کا وہی رہے گا وہی سے مراد یہ نہیں کہ آپ پروفٹ اتنا آرن کریں گے جتنا ایک سو اسی ڈالر والا کر رہا ہے ایک سو اسی ڈالر والے کو جتنا پروفٹ ڈیلی میں ہوتا ہے اس کا آدھا پروفٹ آپ کو ہوگا ایک سو اسی ڈالر والے کا سٹاپ لس لگنے پر جتنا لس ہوتا ہے اس کا آدھا لس آپ کو ہوگا جناب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس نوے ڈالر بھی نہیں ہے میرے پاس ہے چالیس پہنتالیس ڈالر یا پچاس ڈالر تب میں کیا کروں انویسٹ کرو اور آجاؤ انشاءاللہ آپ کو اسی میں مینج کروائیں گے اب آگے کا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اگر پچاس سے بھی کم ہے تو دیکھیں اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا اب اگر آپ لے کے آتے ہیں بیس سے پچیس ڈالر تو میں آپ کو آپ کا ارننگ ریشو بتا دیتا ہوں پچیس ڈالر اگر آپ کے پاس ہوں گے بیس ڈالر سے میں لے لیتا ہوں حساب بیس ڈالر اگر آپ کے پاس ہوں گے تو ڈیلی آپ کا جو ٹی پی ہے وہ ستر سینڈ سے ایک ڈالر کا لگ سکتا ہے یعنی ہمارے سگنل پہ اگر آپ آتے ہیں ستر سینڈ سے ایک ڈالر کا آپ کا ٹی پی ڈیلی کا لگ سکتا ہے منت میں ٹوینٹی ورکنگ ڈیز آتے ہیں اگر کوئی امپورٹنٹ ڈیٹا ہو تو اس دن ہم ٹریڈ نہیں بھی کرواتے اور بعض اوقات ہم نو پروفٹ نو لس پہ بھی مارکٹ سے نکل جاتے ہیں ان کیس آف اینی ڈینجر ہمارا ایس ایل بھی ہٹ ہو سکتا ہے جس کو سٹاپ لس کہتے ہیں تو کیلکولیشنز ذرا آپ کریں کہ آپ منیمم آدھا ڈالر رکھ لیں ٹوینٹی ڈیز میں آپ کو دس ڈالر کی ارننگ ہوئی جو کہ پاکستانی آج کی ریٹ میں کوئی دو ہزار چھے سو سمتنگ بنتا ہے دو ہزار چھے سو ساٹھ ہے سمتنگ اس طرح ٹھیک ہے دو ہزار چھے سو ساٹھ میں دو ہزار پہ تو آپ سگنل سروس پہی کریں گے چلیں اگر آپ کی اکاؤنٹ کی کنڈیشن بہت زیادہ ویک ہے اور بہت آپ کے لئے مسائل ہیں تو کچھ سگنل میں ہو سکتا ہے آپ کے لئے ریلکسیشن ہو جائے اگر خود آپ انیلائز کر سکتے ہیں مارکٹ کو پھر تو ویلنگو پھر تو آپ منتھلی اگر یعنی کہ بیس ڈالر آپ انویسٹ کرتے ہیں جو کہ پی کی آر میں بنتا ہے کوئی ترپن چوون سو روپے پانچ سی ہزار پہ اور منتھلی آپ اس کا دو ہزار پہ بھی ارن کرتے ہیں تو پانچ ہزار انویسٹ کر کے منتھلی دو ہزار ارن کرنا ایک اچھی ارننگ ہے میرے خیال سے کہ آپ فورٹی پرسنٹ تو اٹھا رہا ہے اپنی انویسمنٹ کا مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود اگر انلائز نہیں کر سکتے آپ کے لئے مشکل ہے ریسرچ کرنا اور اتنا ٹائم بھی نہیں دے سکتے تو اس صورت میں دو ہزار پہ آپ کما کے ہمیں دیں گے تو آپ کا کیا فائدہ ہوگا سوچنے کی بات ہے تو منیمم بیرحال بلکل نہیں ہے آپ کے پاس تو کم سے کم ففٹی ڈالرز تو آپ لے آئیں گولڈ میں انویسٹ کرنے کے لئے اور ففٹی ڈالرز اگر آپ لے کے آتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی جو ٹریڈ رہے گی وہ پچیس سینٹ کی رہے گی اور پچیس سینٹ کو ہم نہیں گنتے ہیں ہم اس کو گنتے ہیں بیس سینٹ کیونکہ پانچ سینٹ ہم اس کے لئے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نہ خاصتہ ایسل لگ جائے یا پھر کبھی نو پروفٹ نو لوس میں ہم نکل جائے تو اس کو ریکاور کر کے ہم اس کو بیس سینٹ کی ٹریڈ کر لیتے ہیں پچاس ڈالر کے ریڈ آپ لگائیں گے وہی پچیس لیکن اس کو ہم بیس کر لیتے ہیں اور اس کو مینج اس طرح سے کرتے ہیں جناب کہ ٹوینٹی کے حساب سے آپ کا ایک ٹی پی جو لگے گا وہ ایک ڈالر چالیس سینٹ کا لگے گا ٹوینٹی کے حساب سے کہہ رہا ٹوینٹی فائف کے حساب سے نہیں فائف میں نے نکال دیا اور کیوں نکالا وہ میں نے بتا دیا اور ٹوینٹی ورکنگ ڈیز میں آپ کو جناب ملیں گے اٹھائیس ڈالر اٹھائیس ڈالر آپ کی ارننگ ہو گئی اب اٹھائیس ڈالر جو ہے وہ لگ بگ آپ کے سات ہزار کے قریب رقم بنتی ہے سات ہزار پر بنتی ہے یہ ایک ہرنسم ارننگ ہو سکتی ہے آپ پچاس ڈالر لے کے آئیں گے جو کہ چودہ ہزار سمتنگ مطلب چودہ کے آس پاس ہوتے ہیں آپ پی کی آر کی بات کر رہا انڈیا کی بات نہیں کر رہا انڈیا میں اگر پچاس ڈالر لے کے آئیں گے تو آپ غالباً اکتالیس سور پر انڈیا چار ہزار ایک سو چار ہزار دو سو اس کے آس پاس ہی کہیں انڈیا روپیز کی بنتی ہے بیرہ اور پھر وہ پی کی آر میں کنورٹ کر لیں اس کو تو ان کو خودی سوری پی کی آر میں انڈیا کرنسی میں کنورٹ کر لیں تو ان کو خودی پتا جسے لے گا کہ پروفیٹ یا لاؤس کا ریشو کیا ہے ایک اور چیز جو مجھے ابتدا میں بتانی چاہیے تھی میں آخر میں بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنے ملک کی کرنسی میں سوچیں آپ پروفیٹ سوچیں بھی اپنے ملک کی کرنسی میں سوچیں لاؤس سوچیں بھی اپنے ملک کی کرنسی میں سوچیں یہ نہ سوچیں کہ مجھے ڈالرز میں لاؤس ہو رہا ہے ڈالرز میں پروفٹ ہو رہا ہے اس صورت میں آپ کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں یا پھر اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں اوور کانفیڈنس ہونا بھی خطرناک ہے اور کانفیڈنس لوز ہو جانا بھی بہت زیادہ خطرناک ہے آخری اور بہت اہم نکتہ فور ایکس مارکٹ بالخصوص گولڈ سے توقعات جتنی کم رکھیں گے منافع اتنا زیادہ ہوگا توقعات یعنی امیدیں ایکسپیکٹیشن جتنی زیادہ ہوگی پروفٹ اتنا کم ہوگا بلکہ لاؤس کے چانسز اتنے زیادہ ہو جائیں گے ہاپفلی آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی بات کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں اللہ نگہبان موسیقی